ستمبر دوہزار بائیس لکھا ہوتا ہے جی ہم یہ وہی دن ہے جس دن ملکہ برطانیہ کی موت ہوئی اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے گارڈ سمسن کو مارتے ہیں اور حیران کن طور پر ان سپاہیوں نے بھی بلکل وہی وردی پہن رکھی ہے جو موجودہ شاہی خاندان کے سپاہیوں کی ہے جو بزاتے خود ایک حیران کن پیش گئی ہے اس کلپ کے آخر پر دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ملکہ کا آخری وقت ہے اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں بھی بلکل وہی تاریخ سامنے لکھی ہوئی دکھائی گئی ہے جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا اس کے علاوہ ایک اور کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ الیزبیت کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے جس نے مقصود قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا ہی منظر حقیقت میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے جس میں کوین کے ساتھ بیٹھی عورت نے بلکل وہی لباس پینا ہے جو کلپ میں دکھایا گیا تھا یہاں تک کہ گلے میں موجود ہار اور آنکھوں پر لگی اینک بھی وہی ہے جو کئی سال پہلے سیمسن میں دکھائے گئے تھی ناظرین گرامی یقیناً یہ حادثاتی واقعات نہیں ہو سکتے بلکہ ضرور ان کی پلاننگ پہلے سے ہی کی گئی ہوگی اور اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملکہ کی موت حادثاتی تھی یا پھر انہیں خود موت کی جانب بھیجا گیا یہ وہ سوال ہے جو معاملے کو مزید الجھا رہا ہے کیونکہ شائی خاندان ان کی موت کے حوالے سے واضح جواب دینے سے کاثر ہیں شائی محل کے مطابق ملکہ برطانیہ اپنی رہائشگاہ پر پر سکون حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی مگر برطانوی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں چند بیماریاں لاک تھی ملکہ الیزبیت کی آسابی قوت نے کام کرنا محدود کر دیا تھا جس وجہ سے ان کے متدد جسمانی آزاد ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے دوسری جانب ڈیلی میل نے اپنی ریپورٹ میں ایک ڈاکٹر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ممکنہ طور پر ملکہ الیزبیت دوم کو خون کی بیماری لاکھ ہو گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے دل اور دماغ میں خون جمع ہو گیا تھا جس وجہ سے ممکنہ طور پر ان کی موت ہوئی تہم اس حوالے سے شاہی خاندان اور برطانوی حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی